محمد بن قاسم محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس شخص کے چیرے پر پریشانی دیکھے شدید تکلیف میں دیکھا تو میں نے کہا جرنیل مسلمانوں کے تو کس پریشانی میں ہے تو محمد بن قاسم کہنے لگے پریشانی یہ ہے کہ ہم عربی ہیں یہ عجم کا علاقہ ہے ہم تو رستوں سے بھی واقف نہیں راجہ داہر سنا ہے بڑی فوج ہے بڑی طاقت ہے بہت پرانا یہاں کا رہنے والا ہے چھوٹے چھوٹے مورچوں کا پتہ ہے رستوں کا پتہ ہے کیسے جنگ ہوگی میں پریشان ہوں کے مقابلہ کیسے ہوگا وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بھی دعا کی تسلی دی میں نے کہا اللہ تیری مدد کرے گا میں گزر گیا تین چار دن کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے محمد بن قاسم کے چیرے پر بڑی روشنی دیکھی ہستے اور مسکراتے دیکھا توانائی دیکھی وقار دیکھا اتمنان اور سکون دیکھا میں نے کہا خیریت تو ہے پرسو ترسو تو بڑے پریشانتے آج کیا ہوا اگر یہ بات سمجھ میں آگئی میری ملت کے جوان کے اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو شاید اسے دھب اور سلی کا آجائے جینے کا شاید یہ سمجھ جائے کہ میری تمنائی کا راز کہاں ہے کہنے لگے بھائی پرسو ترسو بڑے پریشانتے آج کیا ہوا جواب دیا کہ تاریخ بنا دی اس سترہ سال کے جوان نے تاریخ بنا دی کہنے لگا میں بے فکر ہو گیا ہوں راجہ داہر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ دو دن نہیں کھڑا ہو سکتا میرے سامنے کہ وجہ کیا ہے محمد بن قاسم کہنے لگے میں نے تحقیق کی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ داہر ذہن کا گندہ ہے نظر کا ناپاک ہے وہ سینے بند کا برا ہے مجھے پتا چلا ہے وہ تو چچا ذات بہن کو نہیں چھوڑتا وہ تو خالہ ذات پر بری نظر رکھتا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے تو اپنے علاقے کی عورتیں اس کی نظر سے محفوظ نہیں ہیں کہنے لگا جو گندی نظر کا جوان ہوتا ہے وہ کسی میدان میں نہیں ٹھہر سکتا کہنے لگا میری سترہ اور انی سال کی جوانی ہے مجھے قسم ہے گمبد خضرہ کی میں نے جب بھی دیکھا ہے یا مصطفیٰ کا درود دیکھا ہے یا رسول اللہ پر نازل ہونے والا قرآن دیکھا ہے میرا مقابلہ کیسے کرے گا میرے مقابلے میں کیسے آئے گا جو نظر کا گندہ ہو کردار کا نپاک ہو وہ کسی کے مقابلے میں آ سکتا وہ ملت کے جوان یاد رکھ جب تک نظر نپاک ہوتی ہیں اس وقت تک وجود کمزور ہوتے ہیں جب تک نظر نپاک ہوتی ہیں ارادوں میں دھرارے ہوتی ہیں جب نظر نپاک ہوتی ہیں پھر عقیدے متزلزل ہوتے ہیں جب نوجوان کی نظر کے اندر عیب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے نماز کی لذت جاتی رہتی ہے قرآن پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے درود پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے اٹھائیے مسند امام محمد بن حنبل میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے آ کے ارز کی یا رسول اللہ میں بڑی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں ٹائم نکال کے مسجد آتا ہوں حضور میں پبندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اے معصوم آمنہ یا رسول اللہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا حضور میری طبیعت نہیں جمتی میرا دھوڑ جانے کو دل کرتا ہے کوئی نسخہ بدلائیے خابوب نے فرمایا تو اپنی نظر کو پاک کر لے تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا جب نظریں ناپاک ہوتی ہیں پھر انسان کوئی بھی مہم سر نہیں کر سکتا اور جب نظر پاک ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن اضافہ جہاد کر رہے تھے روم کے احسانیوں نے گرفتار کر لیا ایک ہزار آدمی نے مل کے پکڑا گرفتار نہیں ہوتے تھے سیابی ہزار آدمی نے گیرا ڈالا گرفتار کر کے لے گئے اور جب بادشاہ کے سامنے گئے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ بندہ بڑے کام کا ہے اگر ہمارے کابو آ گیا تو فائدہ دے گا سیابی ہیں حضرت عبداللہ بن اضافہ حضرت فاروق آدم کا زمانہ ہے اگر کابو آ گیا تو فائدہ دے گا بادشاہ کہنے لگا کیوں کیا خوبی ہے کہنے لگے ہم ہزار آدمی تھے یہ اکیلہ کابو نہیں آ رہا تھا ہزار آدمی تھے اگر ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل ملے گا بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لیے خرید لیتے ہیں بادشاہ کہنے لگا عبداللہ جتنی دولت تجھے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں میرے لشکر میں آ جا مازاللہ اسلام چھوڑ دے حضرت عبداللہ بن اضافہ کیا فرماتے فرماتے ہوں بڑا تو بے وکوف ہے میں نے دولت کمانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا میں دولت کمانے نہیں نکلا میں تو رسول اللہ کی رضا کمانے کے لیے نکلا ہوا ہوں دولت کمانے ہوتی تو کسی مارکٹ میں ہوتا میدان میں آنا تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مالے کنیمت نہ کشور کشائی یہ دولت تو لونڈی ہے رسول اللہ کے دروازے کے یہ تو پیچھے پیچھے پھرتی ہے نبی پاک کے غلاموں یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکٹ میں ہوتا میدان میں تھوڑا ہوتا عبداللہ بن اضافہ سے دوسری ایک دوسری چال چلی کہنے لگے میاں عوضہ جو تجھے چاہیے میں بادشاہ ہوں میرے نیچے جو عوضہ تو کہے گا وہ تجھے مل جائے گا حضرت عبداللہ بن اضافہ کہنے لگے شاید تجھے پتا نہیں میری تعریف کیا ہے تائے شاید تجھے جانتا نہیں میری تعریف کیا ہے کہ صاحب کی کیا تعریف ہے کہنے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہوں اور کائنات میں سب سے بڑا عوضہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا عوضہ ہے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی فرمایا یا میں نے غزور کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں مجھے عوضے کی ضرورت ہی نہیں اور میں نے عوضہ لینا ہوتا تو میں سیاست کرتا میں تو شہادت لینے نکلا ہوں عوضہ میں عوضے کا میں نے کیا کرنا ہے اب باقشاہ کہنے لگا اسے قتل کر دو وزیر کہنے لگا نہیں ایک ایک بات اور ہے مجھے ایک چال اور چلنے دو کہا وہ کیا کہنے لگے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے مجھے موقع دو اپنی بیٹی کو سجا بنا کے وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ ایک ہزار آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا اس جوان کے کمرے میں رات کی تنائی میں بنا سوار کے بی بی کو بیجا وہ بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سوار کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹھی رہی لیکن یہ کیا شخص تھا ساری رات ہی مسلح پہ بیٹھا رہا ساری رات ہی کچھ دیر تھک جاتا تو یہ کریم رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا بی بی کہتی ہے سہری ہو گئی تو میں نے چھوکے دیکھا کہ انسان ہے کہ جن میں یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے چھوکے دیکھا کہنے لگے پیچھے اٹھ جا میں نے تو سناتا تو ہزار کے مقابلے میں ہے اور تو اتنا بے حصہ ہے کہ بنی سمری دھلہن بیٹھی ہے تو انہیں نظر نہیں کی عبداللہ بن حضافہ بی بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی نظر پھر جکی ہوئی ہے کہنے لگے بی بی میں مجبور ہوں اب میرے اوپر کوئی عسل نہیں چلتا میں نے جلوائے بددہا کا دیدار کیا ہوا ہے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا ایسا نہیں کوئی کہ بی بی اب نہیں کشی کہ میرے اوپر جادو چلتا میں نے مصطفیٰ کو اور کہا درہ پیچھے ہٹکے بیٹھ مجھے میرے رسول نے کہا اور محرم سے بچنے کا حکم دیا ہے درہ پیچھے ہٹکے بیٹھ سہری کا وقت تھا وہ بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے کلی جب پھٹ گیا چیخ نکلی میں کفر کے عالم میں روئی میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں کہاں سے آتی ہے ایک میرا باپ ہے جو بنا سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا بتلا یہ کہاں سے کیف آتے ہیں عبداللہ بن عزاوہ کہنے لگے اگر کیف لینا ہے تو تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑ جا آجا دروازے رسول پہ جھوک جا مل جائے گا صدیرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے ریزلٹ لینے دروازہ کھولا تو بیٹی نکاب پہنے بار آئی باپ کہنے لگا کیا بھلا کہنے لگی پیچھے آٹھ جا تو غیر مہرم میں کافر ہے میں مسلمان ہوں اس نے کہا کیا ہوا کہنے لگی تیرے جیسے کو باپ کہوں تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کر رہا تھا میں تجھے باپ نہیں مانتی میں اب رسول والی ہو گئی میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی میں اب نبی کریم کی خادمہ خبردار میرے قریب نہ آنا یہ دعو بھی ناکام ہوا اب حضرت عبداللہ بن عزافہ کے سامنے موت کڑی کی ایک کڑا میں تیل گرم کیا کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا حضرت عبداللہ بن عزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے رونے لگے روم کا بادشاہ کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے کہنے لگے اب سمجھ آئیے اب تجھے پتا چلا ہے چلا جا حضرت عبداللہ بن عزافہ کہنے لگے تو کافر ہے تیری کافروں والی سوچ ہے اس لئے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہوں میں تو اس لئے رویا ہوں کہ ایک جان ہے وہ نبی پاک پہ قربان ہو رہی ہے کاش رب مجھے ایک ہزار جان دیتا میں ساری مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا حاضر بریل بھی فرماتے کرو تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا اور میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا میں کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں عرمیہ صاحب فرماتے اوہ کچھا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندہ عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر اے نہیں لیندہ میرے بھائی وہ روم کا بات چکانے لگا دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر جیسے پاک صاحب مصطفیٰ کے غلام دیکھے ایسا میں نے کوئی نہیں دیکھا اوہ بھائیو نظر پاک ہو روح پاک ہو مزاج پاک ہو پھر انسان بڑے بڑے کام کرتا پھر وہ وہیم مات کو سر کرتا پھر وہ صرف ایک گھر کے لیے نہیں وہ ملت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے پھر وہ گھرانوں کو لے کر چلتا ہے پھر وہ بڑے بڑے معاشر تشکیل دیتا ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف ذہن کے لوگ تیار کی حضرت مرصد فرماتے ہیں میں ایک عورت پہ عاشق تھا جب کلمہ پڑھا نبی پاک نے میری پشت پہ آت پھیرا میں نے کہا حضور کوئی نصیت نبی پاک نے فرمایا نظر کو پاک رکھنا آپ فرماتے ہیں عورتیں میرے پیچھے بھاگا کرتی تھی اور مجھے کہا کرتی تھی اب تو دیکھتا کیوں نہیں تو میں نے کہا پتا مجھے بھی نہیں مصطفیٰ کی ایک نظر ہوئی ہے رب نے سارے محل کو چیل دور فرما دیئے سارا کچھ ہی بدل گیا ملت کے جوان لو یاد رکھو یاد رکھو اس بات کو یہ پاکیزگی یہ نظر یہ پاکیزگی یہ مزاج یہ انسان سے بڑے کام کرا لیتی ہے اور اگر تیری نظر ناپاک رہتی ہے پھر تو کچھ نہیں کر سکتا پھر تیری زندگی ایک ایسے قید خانے میں قید ہو گئی ہے جو تجھے دو قدم بھی نہیں چلنے دے گی سب سے پہلے مزاج کی پاکیزگی اور دوسرا اصلاح معاشرہ کے لیے اہم درس یہ ہے اپنے آپ کو پاک ساف رکھیں ذہنی طور پر نظریاتی طور پر اور دوسرا درس یہ ہے میرے بھائی ظلم اور زیادتی سے بچیں پاک صاحب رہ کے وقت شروع کریں اور کسی جگہ بھی کوئی زیادتی کوئی ظلم میرے نبی کریے صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اگر آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں آج سب سے زیادہ زیادتی پتہ کون سی ہوتی ہے لوگ عزتیں پامال کرتے بدگمانیاں کرتے ابو جال یہ کام کرتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ پر ماد اللہ شخصی اعتراضات کرتا تھا شخصی عزیزو جب آدمی کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے یا کسی کو پسانے نہیں کرتا یا کسی کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو شخصی اعتراضات کرتا ہے نیچے اترتا ہے کمزور بات کرتا ہے چھوٹی بات کرتا ہے اور ہمارے زمانے میں تو یہ کام حسد کی وجہ سے ہوتا ہے بڑے بڑے جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں ملتوں کا شرازہ بکھر جاتا ہے لیکن لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے ساری زندگی ذاتی اور نجی اعتراضات کرتے رہے ابو جال کے اندر ہزاروں عیب پائے جاتے تھے شرابی بھی تھا بدکار بھی تھا بےہیا بھی تھا ظالم بھی تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا پیغام دیا ہے لیکن تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے کبھی اس کی شخصیت پر اعتراض کیا ہو یہ فرمایا ہے کہ بڑا فیراؤن ہے سمت کا لیکن نیچے اتر کر کبھی اس کی ذاتی اور شخصی زندگی پر کوئی زیادتی صحابہ کی طرف سے اور نبی پاک کی طرف سے بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں گا آپ کی سمجھ میں آئے تو ہم ذاتیات پر اترتے ذات پر اتر کر زیادتی کرتے ذات پر ہمارا اب ظلم نیچی سطح سے شروع ہو رہا ہے اور پوری ملت کو لپیٹ میں لے رہا ہے پوری ملت چھوٹی چھوٹی زیادتی ہیں جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو دین میں دیا ہے وہ خیر خائی کا مذہب ہے وہ بھلا کرنے کا مذہب ہے وہ کام آنے کا مذہب ہے وہ ظلم سے بچنے کا مذہب ہے میرے نبی پاک نے فرما ظلم سے بچ جانا قیامت کے دیروں میں جو بڑا دیرہ ہوگا وہ ظلم ہوگا اسلاح معاشرہ کانفرنس کا پہلا سبق میں نے ارز کیا کہ نظر کو ذہن کو سوچ کو پاک رکھیں اور دوسرا زندگی میں کبھی زیادتی نہ کریں کبھی اپنے مخالف پر بھی کبھی شخصی ذاتی اور نجی اعتراضات نہ کریں یہ انسان کے اندر کا ظلم ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر سے ظلم جنم دینے لگا ہے روز بہو پہ تیل چڑکا جاتا ہے سڑکوں پہ چونکوں پہ چوراہوں میں غریب مسلے جاتے ہیں جس کے ہاتھ جہاں تک پہنچتے ہیں وہ وہاں تک ماز اللہ زیادتی کر گزرتا ہے اگر قوم ظلم سے بچنے لگے زیادتی سے بچنے لگے تکلیف دینے سے بچنے لگے تو معاشرہ سور جائے گا میرے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا تھا بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے کون ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو بخاری مسلم متفقہ علیہ حدیث ہے نبی کریم نے فرمایا نا بھئی مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن اہد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا یا رسول اللہ اتنی نیکیاں پھر بھی مفلس ہیں پھر بھی غریب ہیں تو نبی پاک نے فرمایا نیکیاں پہاڑ کے برابر ہیں پر اس نے چگلیاں بڑی کی ہیں غیبتیں بڑی کی ہیں مزاق بڑے اڑائے اس نے لوگوں پر فبتیاں بڑی کسی ہیں تانو تشنی بڑے کی ہیں ظلم بڑے کی ہیں گالی بڑی بڑی لوگوں کے بارے میں بری باتیں کی ہیں اب رب کریم نے وہ ساری نیکی ہیں اور لوگوں میں بانٹ دی یہ مفلس ہو گیا غریب ہو گئے زیادتی نہیں کریں ظلم نہ کریں اپنی نجی زندگی سے لے کر گھر کے اندر سے لے کر اجتماعی زندگی تک زیادتی سے بچیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ درس دیا ہے دیکھنا کبھی زیادتی نہ ہونے پائے دیکھنا کہیں ظلم نہ ہونے پائے دیکھنا کہ جی شخص کو تمہارے کول فیل سے تمہارے مزاج سے تکلیف نہ پہنچے میرے بھائیو قضرت وحب ابن منبع علی رحمہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا محل آج بھی جس آدمی کی سوسائیٹی کے اندر دو چار کلے دو چار اکڑ کسی غریب کے آ جائیں وہ یہاں تو اسے دھمکاتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے کچھ نہ ہو سکے تو پھر قتل ہی کرا دیتا ہے معاذ اللہ اور یہ خبریں عام ہمیں سننے پڑھنے اور دیکھنے کو ملتی ہیں بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا ایک غریب بی بی رہتی تھی اس کی جھومپڑی بادشاہ کے محل کے نقشے میں آتی تھی بادشاہ نے کہا بی بی مو مانگی قیمت لے لو خالی کر دو یہ مکان بزرگوں کو اپنے جھومپڑیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے بچے سوسائیٹیوں میں چلے جاتے ہیں اببا جی کہتے ہیں مجھے گاؤں میں رہنے دے میرا یہی دل لگتا ہے میں مجھے اس گھر سے دلچسپی ہو گئی امہ کہنے لگی بادشاہ میں یہاں بیعہ کے آئی تھی خامد انتقال کر گیا اولاد اللہ نے دی نہیں میں پکا ہوا پھالوں گر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے لیکن مجھے اس آشیانے میں رہنے دے یہ گھوصلہ میں نے تنکہ تنکہ کر کے بنایا ہے مجھے رہنے دے نہ مجھے نکال کہنے لگا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے بی بی سارا دن مکان میں بیٹھی رہتی کہ میری جھومپڑی ٹوٹ نہ جائے ظالم کی نظر میں آگئی ہے کہیں میرا یہ آرزووں کا محل چکنا چورنا ہو جائے سارا دن ڈیوٹی کرتی بادشاہ نے بھی دو چار سپاہی کھڑے کر دی جب گھر سے نکلے تو بلڈوز کر دینا مکان کو گرا دینا وہ خاتون کتنی دن مندہ بیٹھ سکتا ہے ایک دن سر شام گھر سے نکلی دو ایک گھنٹے کے بعد واپس آئی تو مکان گر گیا تھا دیوار بن گئی تھی حضرت وحب ابن منبع فرماتے ہیں بس اس نے دعا کی اس نے دعا کی تو رب کریم نے وہ شہر سارا تباہ کر دیا اس بی بی نے دو جملے کہے تو اُلٹ پلٹ دیا وہ سارا شہر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھتے ہیں تو عرش کا مالک آسمان سے کہتا ہے کھول دے سارے دروازے اس کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے آنے دے مظلوم ہے اس پر ظلم ہوا ہے ظلم ہوا ہے لوگ کہتا ہے میں بیچان رہتا ہوں صاحب مولانا صاحب پیر صاحب وہ گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے کوئی دم مل جائے کوئی تعویز ہو جائے کچھ ایسا ہو جائے کہ بچے تو ہو جائے کوئی ایسی پھوک لگ جائے کہ ارام آ جائے تو میں کہتا ہوں بھائی اگر بڑے دم کرانے سے بھی فرق نہیں پڑا اگر بڑے تعویز لینے سے بھی چیخیں باندھ نہیں ہوئی تو ذرا ٹٹول کے دیکھ لو کہیں کسی یتیم کی آہے ہی نہ دفن ہو وہاں کہیں کسی غریب کا گوشت تو نہیں دبا لیا کہیں کسی کو لوٹ کے تو دیوار نہیں بنا لی کہیں کسی کا مکان پہ قبضہ کر کے تو نہیں بنایا اگر لوٹ اور حرام کا مال ہو تو پھر چیخیں باندھ نہیں ہوتی پھر سکون سے سویا نہیں جاتا پھر وہاں آرام کی نید نہیں آتی حضرت وحب ابن منبع فرماتے ہیں بی بی آئی اور آ کر کے اس نے جب دیکھا میرا گھر ٹوٹ گیا ہے محل ٹوٹ گیا ہے حالات بدل گئے ہیں تو وہ خاتون آتی ہے اور میرے بھائی دعا کی تو اس نے اندازی بدل کے رکھ دیئے مکان سے نکلی تو مکان ٹوٹ گیا اور فرماتے واپس آئی تو ہاتھ پھیلا کے پتا کیا کہتی ہے کہتی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی بتا تُو کہاں گیا تھا تُو بھی موجود نہیں تھا میں تو نہیں تھی پر تُو کہاں تھا بہت سے رب کریم نے حضرت جبریل کو حکم دیا فرما یہ بستی اُلٹ دو ساری تباہ کر دو یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے یوں جو ظلم تو سہتے ہیں بغاوت نہیں کرتے نہیں رہنے چاہیے صاحبِ طبقات کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالِ ظاہری کی ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندی تیز بخار ہے نبی کریم کو دو سے آبا سہارہ دے کے مسجد میں لائے نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارہ دے کے لائے گیا کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا حضور آج کیا ہونے والا ہے آج کیا کہا جائے گا آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے نبی کریم کے کل سے آبا جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بڑی ہے وسالِ ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی بارگاہ میں آزر ہو جائے اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے حضرتِ صدیقِ اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا کہنے لگے سمجھ نہیں رہے کسی کی بات نہیں کر رہے نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں اس نے جانے کا ارادہ کر لیا سنیے میرے بھائی مابوبِ پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچی ہو صحابہ پھوٹ کے رونے لگے مابوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے رحمت ہی رحمت آئی آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے گی حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں نہیں بھئی اٹھو پیچھے سے جنابِ اکاشا بن موسن اٹھے ہاتھ کامتے ہیں آگے بڑھے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا ننگی پیٹ پر سفیں سیدھی کراتے بار دل میں رہ گئی ہے میں نے بدلہ لینا ہے نبی کریم نے فرما ہے بلال دوڑ کے جاؤ فاطمہ کے گھر درہ پڑھا ہے درہ لاؤ سیدنا بلالِ افشی کہتے میں گیا دستک دی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرتِ فاطمہ فرمانے لگے بلال کیسے آئے ہو اممہ جی وہ درہ چاہیے تھا سیدہ کو تشویش ہوئی کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے نہ جہاد ہے نہ کوئی ایسا موقع ہے حضور کی تو تمیت مبارک مظاہر بڑی علیل ہے درہ کیا کریں گے حضرتِ بلال ارز کرنے لگے اممہ جی ایک سیابی بدلہ لینے لگے ہیں سائیبِ طبقاد نے جملے لکھے ہیں کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا فرمانے لگے اکاشا سے کہنا سو سو درہ مارے ان دو شہزادوں کی جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے میں نے دو بچے پیدا ہی اپنے معبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے ان کو لے جائے حضرتِ بلال کہتے ہیں میں دو شہزادے لے کے آیا اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آسو آگئے فرمائے ان کو بٹھا دو مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھی جائے حضرتِ سیدنہ بلال فرماتے ہیں درہ میں نے جنابِ اکاشا کو دیا حضرتِ اکاشا درہ لے کے آگے جو بڑے تو حضرتِ ابوبکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا فرمایا اکاشا میری طرف آیا مجھے مار درہے نبی پاک کے قریب نہ جا مصطفیٰ قریب نے فرمایا ابوبکر تو ہٹ جائے اسے آنے دے فرماتے میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیرِ خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا کہنے لگے اکاشا سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے حضرتِ نے فرمایا علی ہٹ جاؤ میرا اور ان کا معاملہ ہے جنابِ اکاشا آگے بڑھ رہے نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے جہاں زیادتی ہوتی ہے جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے معبوبِ کریم کے قریب آئے حضرتِ اکاشا کہ حضور میری پیٹ ننگی تھی آپ بھی درہ کپڑا ہٹائیے نبی کریم نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا جنابِ اکاشا نے درہ جو اٹھایا تو اسے آبا کی چیخیں نکلی حضرتِ اکاشا نے درہ دور پھینکا حضور کے بطنِ اطحر سے لپٹ گئے چومنے لگے کہنے لگے حضور وہ تو سفے سیدھی کراتے لگ گیا تھا آپ نے کہاں مارا تھا یا رسول اللہ میں تو بہانہ منا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے میرے عبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے اکاشا کی زیارت کرنے بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں شاید میزان نہیں لگے گا بھائی ظلم کی